ساتھی مقتدی بھی آمین پڑھے مقتدی بھی کیا کریں آمین پڑھے مقتدی کو امام کے آمین کے ساتھ آمین کہنا یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ہمیں تعلیم ملتے ہیں اللہ کے نبی اسلام کے ایک حدیث ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا جب امام غیر المغضوبی علیہم والذالین کہے تو تم کیا کہو آمین کہو کیوں؟ جس کا آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ موافق آ گیا تو اس کے پچھلے گناہ پہلے گناہ اللہ رب العالمین محف فرما دیتا ہے ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتا ہے کہ جب امام علی الظالین کہے رسول اللہ نے فرمایا ہے جب امام علی الظالین کہے تو تم آمین کہو اللہ تعالیٰ تمہاری یہ دعا قبول کرے گا اللہ تعالیٰ تمہاری یہ دعا قبول کر دے گا اس میں ایک پر فقی مسئلہ ہے کہ امام انچی آواز سے آمین جب نماز انچی آواز سے پڑھا رہا ہو جہری نماز ہو تو کیا مقتدی بھی انچی آواز سے آمین کہیں گے تو صحیح موقع اس میں یہ ہے صحیح احادیث کے روشنی میں جو ابو دعوت وغیرہ کی روایت ہے کہ امام کے ساتھ ساتھ مقتدی بھی انچی آواز سے آمین کہیں گے اس میں بشمار روایتیں موجود ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ اختصار کے ساتھ جو تفسیر کیا گیا اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ کل سے صورت فاطرہ کے بعد صورت البقرہ کی مختصر سے تفسیر شروع ہوگی اللہ رب العالمین ہمیں سننے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین